موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ورچل نیورسٹی خانپور کیمپس میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گا جو یونیورسٹی ورچل یونیورسٹی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بالکل فری کروائی جا رہی ہیں پورے پاکستان میں اور اس کے لئے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے بھی وہ کورسز کمپلیٹ کر سکتا ہے تو ہم چلتے ہیں مزید ڈیٹیل کی طرف تو اسے پہلے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہمارا چینل ہے ویو کھانپور اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو سٹوڈنٹس کے لئے ہیں اور بہت ساری کچھ ایسے کورسز ہیں جو ڈیجی سکیل والے وہ اس کے اوپر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں جیسے کہ ڈیجیل اٹریسی ہے گرافک ڈیزائننگ ہے اور سسکو کی طرف سے کچھ شیب بھیجا جاتا ہے کروایا جاتے ہیں پروگرامز وہ بھی ہے اس پلیلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویو کھانپور آپ سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر آپ کے سامنے ہمارا پیج آجے گا اس کو سبسکرائب کر لیجے اور پیل آئیکون کو بھی دبا دیجے گا تا کہ جتنی بھی نوٹیفکیشنز ہیں مزید ان اچھی اچھی ویڈیوز کی وہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اور آپ ان سے سیکھتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کروائی جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں تو کون کروائے رہے ہیں ورشل ایمیسٹی آف پاکستان اور منسٹی آف انفرمیشن ٹیکنلوجی ان ٹیلی کوم گورنمنٹ آف پاکستان یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پروڈیکٹ ہے اور اس کے لیے جو پلیٹ فارم پروائیڈ کیا گیا ہے وہ ورشل ایمیسٹی کی طرف سے ہے تو ان ساری جو بھی کورسز ہیں اسے آپ ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ڈیجیسکل ڈاٹ پی کے یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور اب اس میں بیس ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے یہ جو ہے نا ڈیجیسکل کے پروگرام کوئی دو سال پہلے سے سٹارٹ ہیں جس میں بہت سارے یہ جو آپ کا سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ایس سی او ہے آٹو کیڈ ہے اس کے بعد ورڈ پریس ہے ڈیجیسکل مارکیٹنگ ای کامریس منیجمنٹ فری لینسنگ ڈیجیسکل لیٹریسی کک بک گرافک ڈیزائن اور کریٹیو رائٹنگ ہے تو یہ تو تقریبا دو سال سے چل رہے ہیں بلکل فری ہیں اور میں آپ کو بتاؤں تو میں نے بھی ان میں سے آٹھ کے قریب جو ہیں نا وہ کورسز کمپلیٹ کی ہیں اور یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کے فری پلیٹ فارم اور بہترین انسٹرکٹر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اور اب جو اس بیچ ہے جو فرسٹ یونٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں کچھ نئے پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں جیسے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ انیمیشنز ویلوگنگ دیکھیں یہ بہت پپلر چیز ہے ہر کوئی یوٹیوب چینل بنا رہا ہے لیکن چینل بنانے کے بعد جو چیزیں اس کی اپلوڈ کی جاتی ہیں ویڈیوز سیدھی سیدھی آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ کو اینیمیشنز ڈالنی ہیں ایڈیٹنگ کرنی ہیں اور بہت ساری اس میں سے کٹنگ کرنی ہیں تو یہ انتہائی شاندار قسم کا ایک کورسز ہے باقی بھی ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹا انیلائٹیکل انڈ بزنس انٹیلیجنز یہ بھی کمال کا کورسز ہیں کورسز جو باقی سارے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کمال کا ہے بہت اچھا ہے تو آج کل کی جو مارکیٹ ہے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو یہ بڑی کام کی چیز ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ایک کورسز ہے کورس ہے اس کے بعد ورچور اسسٹنٹ ہے اور کمیونیکیشن اینڈ سوفٹ سکلز ہیں تو یہ انتہائی شاندار جو پروگرامز ہیں یونیورسٹی نے انوز کیے ہیں اچھا جی اس میں سیٹیں کتنی ایویلیبل ہیں تو سیٹیں اس میں پورے پاکستان سے دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں انرول ہو سکتے ہیں کب شروع ہو رہی ہے فرسٹ چون سے سے سٹارٹ ہو رہی ہے انرولمنٹ اور کلاسز کا علام بھی چلد ہو جائے گا تو جتنی جلدی آپ انرولمنٹ کر لیں گے اتنی ہی آپ جلدی اس میں آپ کو انرول کر دیا جائے گا لیٹ ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر آپ اس میں سے کوئی بھی کورس سیلیکٹ کر کے اس بیچ میں اپنا جو لرننگ پروسس ہے وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو اس میں سے دو پروگرام ایسے ہیں جو ہم نے اپنے چینل پہ بھی ڈال دی ہیں جیسے کہ دیجٹل اٹریسی ہے اور اس کے بعد گرافک ڈیزائن ہے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ جو کمنگ ویک میں ہیں سارے کے سارے یہ والے اپلوڈ ہو جائیں گے اور ان کو بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک سیڈیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آگئے ہیں تو یہاں پہ ہو رہا ہے شو یہ والا نوٹیفکیشن چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری کام کی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ نوٹیفکیشن بار میں آتی جاتی ہیں تو یونیورسٹی نے کچھ وی یو سوفٹ ایر ہوسٹ کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد پروگرام سٹارٹ کیا ہے سٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ چل رہا ہے تو اب آپ نے اصل چیز یہ ہے کیا یہ فری ہے تو بالکل فری ہے کوئی فیس نہیں ہے اس کی اور تو کرنا کیا ہے آپ نے لگن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جی لگن کریں ٹھیک ہے نا تو ہم سیدھے اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور ویب سائٹ کا جو اڈریس ہے وہ ہے digiskill.pk آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو مل جائے گا بہت ہی پپولر ویب سائٹ بہت سارے کہا ہے جی آپ نے اگر کرنا ہے اس کے اوپر لوگ ان اپنا اکونٹ بنانا ہے جوئن کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں ویو کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا digiskills.pk پہ چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائن اپ ٹھیک ہے آپ سائن اپ کو کریں گے اور اس کے بعد جو فارم فل ہوگا وہ سمپل سا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ریجسٹریشن وہ کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کو ابھی پروسس بتاتا ہوں لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیں ڈیجس سکل کے پروگرام کرنے کے بعد کچھ ایسے کامیاب سٹورنٹس ہیں جن کا یہاں پہ پروفائل دی ہوئی ہے تو ایک ہے محمد علی حسین شاید یہ کروڑ کے علاقے سے ہیں اور یہ اب تک فری لینسنگ سے ان پروگرام سے سیکھنے کے بعد ایک لاکھ 99,278 ڈالرز کما چکے ہیں اور دو تیسرے نمبر پہ ہیں حمید الدین سوات سے ہیں یہ ایک لاکھ ستاون ہزار کے رانڈ پورٹ کما چکے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک لاکھ چوراسی ہزار یوں دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک لاکھ چوراسی ہزار ڈالر کما لیتے ہیں اور آپ جیسے ریٹ چل رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کر لیں تو اندازہ کریں کہ آپ نے کتنے پیسے کما لیے ہیں اور یہ اتنے پیسے آپ کے زندگی میں کافی ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور سوڈنٹس ہیں فیصل محصور ہیں میر پر خاص سے اتنے کما چکے ہیں جیسے اگر آپ ان کو اوپن کریں تو آپ ان کی پروفائل بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی پروفائل پہ جاتے ہیں کسی ایک میں سے اور یسے کہ یہاں پہ ہیں پروفائل اب اوپن نہیں ہو رہی بہترحال یہ جو ڈیٹا ہے سارے کا سارا سٹوڈنٹس سینڈ کرتے ہیں ویب سائٹ کے جو منیجمنٹ ہے ان کو پھر ویب سائٹ کی منیجمنٹ اس کو ویریفائی کرتی ہے اور سارا پوچھ کے پھر ان سے یہاں پہ ان کے تصویریں آتی ہیں تو ہر جو بندہ کمپلیٹ کرتا ہے اس کو یونیورسٹی میل کر کے یہ پوچھتی ہے کہ آپ بھی کون سا کورس کر رہے ہیں اور آپ نے اس سے کیا سیکھا کیا کمایا تو کیا کیا اس کے اوپر کروایا جا رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک طرف سے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ای کامرس منیجمنٹ ہے جو آن لائن آپ کی شاپس ہوتی ہیں سٹورز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دراز ڈاٹ کام ہے اور بہت سارے اس طرح کے وہ سارے کا سارا جو منیجمنٹ ہے وہ یہاں اس کورس میں کروایا جاتا فری لینسنگ ہے یا آن لائن کام کیسے کرنا ہے یہ بہترین آدمی ہے ہشام سرور صاحب اور آپ ان کو ویسے بھی جانتے ہوں گے جو فری لینسنگ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد اسماع لطیف صاحب ہیں یہ ایسیو کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ بغیر ایسیو کے کبھی بھی گوگل کے اوپر ٹاپ پہ نہیں آسکتی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ساد حمد ہیں ورڈ پریس سکھاتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے لیے اور اس کے بعد دیجٹل مارکیٹنگ ہے ڈکٹر یاسسر راشد انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسٹریلیا سے مارکیٹنگ میں اس کے بعد امانہ علی اور کمال اینڈ آئیشہ یہ سارے آپ کو سکھائیں گے کریٹیو رائٹنگ ڈیجٹل لٹیسی ہے یہ ویڈیو کی ٹیم کی طرف سے ہے جس میں آپ کو ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ سارے چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد کوئک بک ہے جو اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہے آٹو کیڈ ہے آپ کے جدنے میں نقشے ہیں مکانوں کے دکانوں کے بیلڈنگز وہ سارے اسی کے اندر بنتے ہیں گرافک ڈیزائن کے بغیر ویب سائٹ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ یاسر جوید جوگر صاحب سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو اور باقی جتنے بھی پرانے کورسے سے اس میں کس طرح آئیٹ ہونا ہے تو سمپلی ہم ویڈیو کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور یہاں پہ جو آپ کے سامنے سکرین چل رہی ہے اس میں نوٹس چل رہی ہے یہ دیکھیں بار بار بینجل چینج ہو رہا ہے ہم نے سمپل اس کو کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو سائن اپ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں ڈیجل سکل ڈاٹ پی کے پہ اور یہاں پہ آپ سائن اپ کر دیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں ویب سائٹ آپ کو سیم جو ویب سائٹ اس کے اوپر لے کے آئیں گی فارم کے اوپر کسی ایک کو بھی فیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرسٹ نائم لاسٹ نائم جیسے نیم ہوتے ہیں محمد علی آپ کیا کریں گے نام لکھ دیں گے محمد علی علی آپ نے سیکنڈ میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا ای میل ای میل میں اپنا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ نے پاسپرد دینا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ already exist ہے کیونکہ میں نے پہلے سے ایک آنٹ بنایا ہوا ہے اپنا تو کچھ اور ای میل دے لیتے ہیں ٹھیک ہے ای میل میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ پہلے سے میں نے اس ویب سائٹ کے اوپر بنایا ہوا ہے ایک آنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ already exist تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ای میل آگئی اور یہاں پہ آپ نے کوئی پاسپرد دینا ہے پاسپرد اپنی مرضی کا دے لیں جو آپ کو یاد بھی رہے ٹھیک ہے ہم نے پاسپرد دے دیا اور یہاں پہ ہم کریں گے سب میٹ سب میٹ کرنے کے بعد وہ کہتا جی کنگریجولیشنز اب ہوا کیا ہے کہ یہ میل جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں ہم نے ایک لنک بھیجا ایکٹیویشن کے لیے وہ میری اس ای میل کے اوپر آگیا ظاہر ہے وہ میل آپ کے موبائل میں لگی ہوگی تو موبائل کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ویب سائٹ کو ای میل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ای میل کو ویریفائی کر دینا ہے ٹھیک ہے میں اب اپنے موبائل سے ای میل کو ویریفائی کر رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس اسی طرح میل آئے گی تو آپ نے اس میل کو اپنے ویریفائی کرنا ہے پھر آگیا آپ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ان بوکس میں ہو سکتی ہے یہ آپ کے سپیم فولڈر میں ہو سکتی ہے میں نے اس کو یہاں سے ویریفائی کر دیا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ویریفیکیشن میں یہاں سے ویریفیکیشن ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ویریفیکیشن کے بعد ہم نے اس کو اب سائن ان کرنا ہے ٹھیک ہے جی کیا کریں گے سائن ان کریں گے ٹھیک ہے سائن ان کریں گے تو اس طرح کا پیج ہے اور ہم اپنی ای میل وییو اور پاسورٹ جو آپ نے رکھا تھا وہی آپ لگائیں گے تو آپ کا کھل جائے گا پیج ٹھیک ہے جی واب پروفائل سمپل ہم نے ای میل لگایا نام لکھا پاسورٹ لکھا اور اس کو سینڈ کر دیا ای میل آپ کے پرسنل جو ای میل تھا اس کے اندر آگئی اور اس کو ویریفائی کیا ہے پھر ہم نے سائن ان کیا سائن ان کے بعد دیکھیں یہاں پہ نام آرہا ہے محمد علی ٹھیک ہے جو بھی ہم نے سائن اپ کیا تھا یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپلیٹ کرنے ہیں آپ نے سارا کچھ کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے دیر ٹرینی یو ہیو ہیو کمپلیٹ آپ کا پہلے سے آرہا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ آف برد جو بھی ہے وہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی آچھا جی سی آن ایسی لکھیں گے آپ جو بھی ہے آپ کا کتنے لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک فرضی سا ڈال دیا اور اس کے بعد کنٹی پاکستان نیشنل ٹی پاکستانی آپ لکھیں گے یہاں پہ اور سی ٹی جو بھی ہوگا آپ کا وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے یہ ضروری ہے جو سٹیرک لگے ہوئے ہیں وہ آپ میں لازمی فیل کریں گے سٹیرک کے بغیر کوئی ایسا باکس آپ چھوڑ دیں گے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اڈریس لکھیں گے وی یو خانپور میں آپ کو جسٹ سپوز کروں اپنا کمپلیٹ اڈریس لکھئے گا موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے جیس کا ہے ٹیلینور کا ہے جو بھی نمبر ہے آپ لکھ دیں گے میں ایک نمبر فرضی طور پر لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ نمبر بھی ویریفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں نمبر آپ کے سامنے آگیا ہے میرا آپ چاہیں تو ویسے اس کو آپ کوئی بھی ہیلپ کے لیے ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پسنل کمپیوٹر آپ کے پاس ہے نہیں ہے یہ ہے جو بھی آپ لکھ دیں گے انٹرنیٹ کون سا استعمال کر رہے ہیں تو آپ 3G لکھ دیں ایوو لکھ دیں جو بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اکیڈمک ایکسپیرینس ہے ہائیس کولیفکیشن میڈل ہے آپ کی یا جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے سٹوڈنٹ ہے ہوس وائف ہے انیمپلوئیڈ ہے اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں گریلوں خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں گھروں میں اپنے انیمپلوئیڈ ہے آپ کی جاب نہیں ہے انیمپلوئیڈ ہے جاب لگی ہوئی ہے بزنس آنڈر ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ دیں پلین کیا ہے نیکسٹ آپ کا جاب کرنی ہے آن بزنس ٹھیک ہے کچھ بھی کر دیں جو بہتر ہے اب یہاں پہ پوچھے جارہا کہ اب تک کمپیوٹر کتنا جانتے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی نالج نہیں ہے جتنا بھی آپ جانتے ہیں ظاہر کمپیوٹر آپ کے لپٹپ ٹچ موبائل والا ہی ہوتا ہے ٹچ سسٹم تو آپ کافی ساری چیزیں جانتے ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ جتنا بھی ہے یا آپ کوئی بھی لے کے جتنا آپ کو پریفرنس ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اچھا جی وہ قطب why do you want to join courses ٹھیک ہے to start freelancing اس کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ مختلف پروگرام دے دی ہیں انہوں نے تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ جی مارکیٹنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں ڈیزائنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں گرافک کس کے اوپر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے فیس بک کے اوپر یہ اچھا یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈیزی سکیل کے بارے میں کس سے سنا تو آپ نے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پھر کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا یا گوگل سرچ کیا ہوگا یوٹیوب سرچ کیا ہوگا یا آپ کو مجھ سے پتا چلا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں جی فرینڈ سے پتا چلا یوٹیوب سے پتا چلا ٹھیک ہے آپ سورس بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد are you familiar with freelancing کہ آپ کو اس کا کچھ پتا ہے freelancing کا یس کچھ نہ کچھ تو پتا ہی ہوتا ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یس تو یس کر دیں اس کے بعد submit کر دیں گے ٹھیک ہے جی submit کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی error ہے یہ gender ہم نے select نہیں کیا تھا gender mail کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایس error نظر نہیں آرہا تو submit کر دیا ٹھیک ہے certificate ہے کہ ساری information میری ٹھیک ہے اور میں اس کو submit کر رہا ہوں اور اس کا responsible بھی ہوں گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا سارے کا سارا congratulations your profile has been completed mail آ گئی email آ گئی اور سارا کچھ آ گیا اب complete ہو گئی profile اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ home کے اوپر یہ courses ہیں اچھا جی number verify نہیں ہے ابھی آپ کا وہ کہتا ہے please verify your number verify کریں گے یہاں سے ایک link send کریں گے وہ message آ جائے گا mobile کے اوپر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک text message send کیا ہے جس طرح بھی code آپ کو بتایا کہ آتا ہے code میں mobile سے جو میرے ابھی آئے گا تو وہ میں آپ کو یہاں پہ پھر put کرتا ہوں اور یہ آپ verification خود بھی کر سکتے ہیں ظاہرہا آپ نے اپنا mobile لگانا ہے تو آپ اس کو کریں گے میں فیلحال یہاں سے اس کو remove کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا ہے جی آپ نے کون سا program کرنا ہے ان میں سے آپ کوئی بھی choose کر سکتے ہیں previous یہاں ہوتے ہیں اور نئے والے یہاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ result آ رہے ہیں یہ lms ہے تو یہاں پہ آپ choose کر سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈر ٹینی تھانکوی بری مچ پر جسٹنگ یور ڈیجی سکل سکورس انرولمنٹ جو انرولمنٹ ابھی ہم نے کیا ہے اپنی انرولمنٹ کروا لی ہے یہاں پہ جو انرولمنٹ ہے آپ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کم جون سے یعنی دو تین تین کے بعد 11 مجھے سٹارٹ ہوگی جیسے ہی 11 مجھے سٹارٹ ہو یہاں پہ آپ کا سامنے کرسز آ جائیں گے آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے کہ اس کو join کر لینا ہے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ choose کریں گے ایک list کے اندر تو آپ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور باقی profile ہو گئی progress جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی ساری یہاں پہ record کی جائیں گی چیزیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں assignment کر رہے ہیں quiz کر رہے ہیں یہاں پہ notes ہیں اور یہاں پہ online support ہے ٹھیک ہے جی یہ simple سی چیزیں کوئی بھی issue ہو نیچے لینک میں آپ comments میں کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا reply کروں گا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں sign out dj skill کی جو website کے اوپر ہم نے اپنا account بنایا یہاں پہ ہم اس کو sign out کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے ڈی ایس ٹی پی 2.0 batch 2 کے لئے ہم یہاں پہ login کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو sign out کر رہے ہیں sign out کریں کہ تو یہ page آ جائے گا انشاءاللہ تو آخر میں یہی کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بہت سارے courses اور بہت ساری virtual university کی طرف سے جو بھی information process assignment quiz etc ساری جو بھی وہ ان کو سیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ ویڈیوز ہیں وہ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اور اللہ حافظ